ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بھارت ماتا کی جائے کہتا ہے تو کیا اس سے اس کے ایمان میں کوئی فرق آتا ہے یا نہیں آتا ہے کیا وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور اس کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ الفاظ شرکعہ عقائد کے ساتھ کہا ہو کیونکہ یہ الفاظ کفریہ الفاظ ہے شرکعہ الفاظ ہے اگر ان الفاظ کو شرکعہ عقائد کے ساتھ کہا ہو تو اس صورت میں اسے تجدید ایمان کی بھی ضرورت ہے اور تجدید نکاح کی بھی ضرورت ہے کیونکہ شرکعہ عقائد کے ساتھ جب انسان یہ کلمہ کو کہے بولے تو اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے اور نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اب اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح دونوں جو ہے اس کے لیے لازم ہیں اور اگر شرکعہ عقائد کے ساتھ نہیں کہتا ہے تو پھر جو ہے تجدید ایمان لازم نہیں ہے اور نہ تجدید نکاح لیکن بہرحال ایسا کرنا تب بھی جو ہے ناجائز ہے اب ایک مسلمان بھارت ماتا کی جے کیوں نہیں کہہ سکتا ہے اس کو بھی سمجھ لیں جس عورت سے آدمی پیدا ہوتا ہے اس عورت کو ماں کہا جاتا ہے لیکن ہندو کے نزدیک لفظ ماں معبود اور خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ ہم ہندو سے سنتے ہیں درگا ماتا گو ماتا کالی ماتا وغیرہ وغیرہ لہذا جس طرح ہم کالی ماتا کی جے نہیں کہہ سکتے اسی طرح ہم بھارت ماتا کی جے بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اسلام مسلمانوں کو صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی قبریائی اور بڑائی بیان کرنے اور اس کو پکارنے کا حکم دیتا ہے اب ہم اس جملے پہ غور کریں بھارت ماتا کی جے اس پہ تین لفظ ہے پہلا لفظ بھارت جو زمین کے معنی میں ہے دوسرا لفظ ماتا جو معبود اور بھگوان کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور تیسرا لفظ جے فتح بول بالا اور بلند ہونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے ہندو کے عقیدے کے مطابق زمین ان کے لئے معبود اور خدا کا درجہ رکھتی ہے اس لئے کہ زمین سے غلہ اور اناج اگاتا ہے مطلب یہ ہوا کہ زمین ہمیں کھانا دیتی ہے اور رہنے کے لئے جگہ دیتی ہے اس عقیدے کی وجہ سے وہ زمین کو دھرتی ماتا بھی کہتے ہیں اور بھارت ماتا اسی دھرتی ماتا کا متبادل لفظ ہے اسی طریقے سے وند ماترم اور بھارت ماتا کی جے میں معنوی اکسانیت بھی پائی جاتی ہے وند ماترم کا معنی ہے اے ماں ہم تیرے پجاری ہیں اسی سے خطاب زمین کو ہوتا ہے یہی معنی وہ معفوم بھارت ماتا کی جے سے نکلتا ہے جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ زمین مخلوق ہے اور اس کے خالق اللہ تعالی ہے اور مسلمان مخلوق کو خالق کے درجہ کبھی بھی نہیں دے سکتے لہٰذا اگر کوئی مسلمان بھارت ماتا کی جے شرکیہ عقائد کے ساتھ کہتا ہے تو اس پر کفر کا حکم لگے گا جس کی وجہ سے اس پر تجدید ایمان اور اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکا بھی لازم ہوگا لیکن اگر ان کلمات کو اس عقیدے سے نہیں کہا جائے تو ایسے شخص کے کفر کا فتوہ تو نہیں دیا جائے گا لیکن یہ صورت بھی ناجائز اور حرام ہے جس سے اجتناب ضروری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ